شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مہترم دوستو یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں دوستو جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود دس بار پڑھے گا اس بندے کی دس ہزار حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ مہترم دوستو یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے جو بندہ یا درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے تین دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے دوستو یہ درود پاک کونسا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے ہیں مہترم دوستو درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر ارش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تیپ سرہ میں ہیں اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں گوتا لگائے تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتے ہیں اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مقفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہیں سوچئے آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں سبحان اللہ میرے اللہ کی کیا شان ہے جب آدم علیہ السلام اور امہ حووہ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا کہ آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو ان پر حووہ حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی مہترم دوستو ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج کی بیڈیو میں بتاتے ہیں اللہ پاک قرآن کی سورة الاحصاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر دس درود بھیجتے ہیں اس کے دس گناہ ماف کر دیتے ہیں اور دس نیکیاں اس کے لئے لکھ دیتے ہیں درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں درود پڑھنے والے کا کرز جلدی ادا ہو جاتا ہے درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے درود پاک کو لگتار پڑھنے سے سبھی چائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت پیدا ہو جاتی ہے دوستو درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتی ہیں یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابلے تعریف ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے جم میں لے لیتے ہیں مہترم دوستو ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے لیکن درود شریف پڑھنے کے لئے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں جیسا کی پانچوں نمازوں کے بعد آزان کے بعد مسجد میں داخل ہوتے وقت اور بہار جاتے وقت وزو کرتے ہوئے اور وزو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے دعا مانگتے وقت مسیبت کے وقت گھر میں داخل ہوتے وقت صبح اور شام کے وقت چھینک آتے وقت سودا یا مال بھاو کرتے وقت علامہ محمد بن ابی بکر رحمت اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے چالیس فائدے ذکر کیے ہیں زیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ایک درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکوم پر عمل ہوتا ہے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے تین فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے چار ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں پانچ اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں چھ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں سات اس کے دس گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں آٹھ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں نو آزان کے بعد کے وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی دس یہ گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے گیارہ بندے کی ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے بارہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے تیرہ تنگ دست آدمی کے لئے صدقہ کرنے کے قائم مقام ہیں چودہ ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے پندرہ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے سولہ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے سترہ موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے اٹھارہ قیامت کی ہول ناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے انیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب ہے بیس بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا سبب ہے اکیس درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے بائیس درود پڑھنے والے کے لیے مہتاجی اور فقیری سے چھٹکارہ ہے تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بکھیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے چوبیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات مل جاتی ہے پرچیس درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نا پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے چوبیس ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہی نہ اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات مل جاتی ہے ستائیس جس کلام کی ابتداء اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اٹھائیس پل سرات پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل سرات پر گزرنا آسان ہوتا ہے بڑھنے کا سبب بھی ہے انتیس درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے ستائیس آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں اکتیس درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت اس کے عمل اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے بتیس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے تینتیس درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے چونتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے پیتیس یہ بندے کی ہدایت اور اس کے دل کی زندگی کا ذریعہ ہے چھتیس اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے سیتیس پھل سرات پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے اڈتیس درود پڑھنے والا تھوڑا بہت ہی سہی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے انتالیس اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے چالیس بندے کا ذرود پاک پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما دوستو حضرت سیدنا ابو الحسن علی شازی رحمت اللہ علیہ ایک چنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا ان کو اپنی چان کی فکر پڑ گئی بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی پیارے دوستو اللہ اپاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لئے تم بھی کرو البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس گیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو دوستو درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے ایک درود میں تین فائدے ہیں دس رحمتیں دس گناہوں کی معافی اور دس درجات کی برندی درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے باکسرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے اس دن کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے دوستو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں دوستو ایک سائل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آکر ارز کی کہ مجھے کچھ دیجئے میں تنگ دست ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی آپ نے دس بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتیلی پر فونک مار کر فرمایا کہ ہتیلی بند کر دو سائل نے باہر جا کر جب ہتیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے اس کی ہتیلی بھری پڑی تھی اسی طرح دوستو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناو مجھ پر درود بھیجو بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی معینوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر باکسرہ درود شریف پڑتا ہے تو قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آنکھ کو بھجا دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے گلام ازاد کرنے سے افضل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانِ قربان کرنے سے افضل ہے دوستو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ عنہ کا کال ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے لہٰذا مجلس کو درود پاک سے مزین کیا کرو سیدنا عبداللہ بن مسود رسول اللہ عنہ نے حضرت زید بن وحب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا حضرت حسیفہ رسول اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے دوستو امام قصطلانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے جس سے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں اتنے سکھی اتنے حسین و جمیل آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے چہنم کا اندھن بننے سے بچا لیا اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے آمال میں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے سبحان اللہ دوستو امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حل ہوا اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے عمال تو لے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو سو درود گناہوں سے بڑھ گئے جبکہ باقی سب نیک عمال سے میرے گناہ زیادہ تھے جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو کیونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لئے اس کو سیدھا چنت میں لے جاؤ دوستو امام کستلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت ہوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کی مل کر بیس بیس مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اور ایک روایت میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے چنانچہ انہوں نے بیس مرتبہ یا تین مرتبہ درود پڑھا اور حضرت ہوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ان حالات کی درستگی ہمارے آمال کے دنیا کی درست کرنے پر ہے چلے آج ہی اہد کرنے کی چلتے فرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین مہترم دوستو اب چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہے جو بندہ اس درود پاک کو اثر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی کا اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بندہ ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہوگا دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کے دس گناہ ماف کر دیتے ہیں اور اس کے دس درجات بھلند کر دیتے ہیں دوستو آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ سواب ہو دوستو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا توفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہلِ بیعت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے درود پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درودِ ابراہیمی پڑھو یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو دوستو درودِ پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لئے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شاملے حال رہتی ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے مال و ازباب میں برکت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ درودِ ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے ماکوڑے کھاتے ہیں دوستو درودِ ابراہیمی جنت کا راستہ ہے درودِ ابراہیمی کو کسرت سے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے درودِ ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے اس درود شریف کی تو آپ بھی اثر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم دس مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے اے اللہ رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے زمینوں اور آسمانوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش آزم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں ہم تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں معافی مانگتے ہیں اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہم گنہاگار ہیں سیاہاکار ہیں بدکار ہیں تیرے احکام کے نافرمان ہیں ناشکرے ہیں لیکن میرے معبود تیرے نام لیوہ بندے ہیں تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہیں تیرے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں ہیں تیرے سوا کوئی تعریف کے لائک نہیں ہیں اے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہوتا ہے زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن عمالوں سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جن کے جو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے اے اللہ شادی شدہ جھوڑوں میں محبت اور خلوس پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے اے میرے پیارے اللہ جو کرز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا کرز جلد سے جلد ادا کروا دے اے رب العزت شیطان سے ہمارے حفاظت فرما اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما آمین یا رب العالمین مہترم دوستو اگر آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین